بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے چھے شیئر کرنی ہے بہت ہی دھماکہ دار سٹوریز ہیں بھائی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس طریقے سے میں نے آڈیو سے متعلق بات کی تھی جو جو میں نے پریڈکشنز کی تھی جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ جو معلومات شیئر کی تھی اسی طریقے سے وہی حالات وہی واقعات اسی طرح ہی ڈیولکپینٹس جال رہی ہیں اپنے سورسز کا بھی بہت شکریہ بہت زبردست مجھے جو سٹوریز انہوں نے دیں میں یقین کہ یہ مجھے بہت سینئر بہت سیریس بہت ہی سنجیدہ لوگوں کے فون آئے کہ نکوی صاحب آپ نے یہ آڈیو سے متعلق گفتگو کی ہے تو آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس اس کے ثبوت ہیں آج وہی ہوا کس کس طرح سے کیسے کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہنا شروع کر دیا کہ مریم نواز صاحبہ کی مریم نواز صاحبہ کا جو آج کا جلسہ ہے اس میں کچھ آڈیوز جلائی جائیں گی کچھ ججوں کی ہیں اور کچھ چیف جسٹس کی بھی ہیں ٹھیک ہے نا جوید چودی صاحب جیسے سینئر اینکر اور جنرلسٹ نے بھی یہی کہا باقی لوگوں نے یہی کہا کہ انتظار کریں بس پانچ بجے وہ کیوں نہیں چلیں اس کی بھی کچھ وجہات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن الحمدللہ کہ جو میں آج سے بیس دن پہلے ایک مہینہ پہلے پندرہ دن پہلے جو میں ویڈیوز کرتا رہا کہ کس طرح کی آڈیوز ہیں الحمدللہ وہ ایک ایک چیز سچ ثابت ہوئی ہے اور ایک ایک چیز کے بارے میں آج ہیں بھائی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے نواز شریف کو بڑا ریلیف مل گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں آنے والے چیف جسٹس کے فیصلے سے موجودہ چیف جسٹس کو جھٹکا لگ گیا ہے یہ اس پہ بات کرتے ہیں جناب اور ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری کی تقریر نے یقین کریں تبہ ہی پھیر دی ہے یہ میں آپ کو کچھ سنواتا بھی ہوں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں جسٹس جمال مندخیل صاحب نے دھماکہ کر دیا ہے ایک ایسا دھماکہ کہ جس کے بعد کامران خان جیسے یوتھیا صحافی کو بھی کہنا پڑا کہ چیف جسٹس صاحب اب آپ کو استیفہ دے دینا چاہیے اب آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے یہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے جناب اور عمران خان کے ایک اور کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اس پہ بات کریں گے اور شباز گل کو امریکہ جانے کی اجازت مل گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے بھائی لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ زفر نقوی ویل فیر فاؤنڈیشن کے طاحت ہمارا رمضان پیکج جاری ہے دس ہزار گھرانوں کو دینے بھائی میری ٹیم بہت محنت کر رہی ہے الحمدللہ آپ یقین کیجئے دن رات وہ محنت کر رہی ہے رمضان میں اور میں جزاک اللہ کہ آپ بھی بہت تعاون کر رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہوگا اور اس کو ممکن منائیے اللہ نے جس خدا نے دی ہے نا ہمیں وہ خدا واپس بھی لے سکتا ہے مجھے یہ ایک امریکہ میں دوست ہیں جو کہ ڈونر بھی ہیں اور بار بار ڈونر ہیں اور انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب ہم اس وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس خدا نے ہمیں دیا ہے نا وہ چھین بھی سکتا ہے یہ مجھے بات بڑی پسند آئی کہتے ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ ہم بانٹ ککھائیں یہی لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں زفر نقوی ویل فیر فاؤنڈیشن کے طاحت اور وہ اوورسیز پاکستانیز بھی ان کو سب کو سلام ہے بھائی آئے میں آپ کو ایک نا پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ سناتا ہوں یہ ویڈیو کلپ رانہ تنویر صاحب کا ہے وفاقی وزیر تعلیم ہے یہ کل قومی اسمبلی میں یہ کلپ اب اس پر بہت ساری تنقید بھی ہوئی ذرا آپ بھی سن تو لیں کیونکہ اس کی وجہات ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے اور یہ ذرا آپ سورہ سے سننے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں پھر میں مین سٹوریز پہ جا آتا ہوں لیکن ایک بات سن لیجی اس ویڈیو کے بعد یہ جو ویڈیو میں کر رہا ہوں آپ جو سن رہے ہیں ویڈیو اس ویڈیو کے بعد میں ایک ایسی دھماکہ دار سٹوری جو زفر نکوی اور زین نیوز کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ایک ایسی دھماکہ دار سٹوری انشاءاللہ زین نیوز اس ویڈیو کے بعد وہ کرنے لگا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ سٹوری کون سی ہے ٹھیک ہے نا ایک ایسی دھماکہ دار سٹوری اور میں حلفاں کہتا ہوں کہ یہ جو سٹوری ہے مجھے جن ذرائع سے پتہ چلا ہے نا آپ حیران رہ جائیں گے آپ پر سکتہ تاری ہو جائے گا ایک ایسی دھماکہ دار سٹوری میں اس ویڈیو کے بعد کرنے لگا ہوں یہ دیکھئے بھائی میں یہ ویڈیو کلپ ایک شار سا ویڈیو کلپ ہے یہ آپ کو میں ذرا سنواتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں یہ یہ لیکھ کیا ہماری بیٹی مریم نواز ہوتل میں کیلی نہیں تھی وہ تو ہوتل تھا جہاں تم نے تمہارا توڑا تیری بیوی اس مہاں سے اتری ہوئی ہے جو بھاک کے در ساتھ آئی ہوئی ہے بھال ہے تم سے بڑے خاندان ہے یہ تم تو ایک قرب ٹیکسیر کے بیٹے ہو مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی تو اس کا موالک بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی اس شادی پہ گیا ہے عمران خان تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے موالک صاحب کے ساتھ وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس تو اس نے کہا گیا یہ بیٹا آپ کا آرہا ہے کہتا ہی ہاں کہنے کو تو میرا بیٹا ہے لیکن ہے حرامدہ یہ ان کے لفظ دے یہ اس کے باپ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ لفظ دے کہنے کو تو میرا بیٹا ہے لیکن ہے حرامدہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں چونکہ میں ایسے ہی الفاظ مریم نواز صاحبہ کے لئے پسند نہیں کرتا میں ایسے ہی الفاظ پی ٹی آئی سے زرداری صاحب یا بلاول صاحب کے لئے پسند نہیں کرتا مولانا صاحب کے لئے پسند نہیں کرتا اس وجہ سے یہ الفاظ میں عمران خان کے لئے بھی پسند نہیں کرتا میں کوئی بھی غیر پارلیمانی الفاظ پسند نہیں کرتا ہو سکتا ہے یہ الفاظ سن کے میرے بہت سار ریویورز کو چسکہ محسوس ہوا ہو لیکن اللہ جانتا ہے مجھے کوئی چسکہ محسوس نہیں ہوا میں نے سنایا اس وجہ سے ہے کہ میں اس کی مضامت کروں کیونکہ آپ کسی سے بھی پرسنل ہو سکتے ہیں میرا اپنا ماننا ہے کہ کسی بھی لیڈر کی کسی بھی لیڈر کی جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اس کی ہر ایک چیز کا اس کو جواب دینا چاہیے اب یہ ہمارے صحافی ہوں اور کبھی کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں جناب آپ کو اس کونے پہ بیٹھنا چاہیے کبھی اس کونے پہ بیٹھنا چاہیے کبھی یہ والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے کوئی کہتا ہے جی داڑی رکھنی چاہیے کوئی کہتے ہیں جی بالکل صاف کر دیں کوئی کہتے ہیں آپ جب کلر کرتے ہیں تو زیادہ پیارے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے جناب آپ کی یہ والی کلر زیادہ ہمیں پسند ہے میں کبھی کسی کی کوئی بات نہیں مائنڈ کرتا کیونکہ جب آپ کیمرے پہ آ جاتے ہیں آپ پبلک فگر ہوتے ہیں پھر کوئی بھی اپنی اپینین دے سکتا ہے ہر کسی کی اپنی اپینین کا احترام ہے اور یہ تنوہ ہی خوبصورتی ہے اسی طرح کا تو بھائی بات یہ ہے سیاسی لیڈر کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی آپ اس کی پرسنل لائف پہ بھی بولیں لیکن پرسنل لائف پہ میں نے بھی بولا ہوا ہے میں نے ایک آپ کو عبدالقادر صاحب کا کلپ سنایا اس نے کہا عمران خان نے میرے سامنے چرس پی ہے عمران خان میرے سامنے جو ہمارے سامنے یہ چرس بھی پیتا تھا اور یہ کوکین بھی پیتا تھا یہ مکر کے دکھائے عبدالقادر صاحب کا وہ کلپ آج بھی موجود ہے میں نے آپ کو سنایا ہوا بھی ہے لیکن یہ صورتحال کہ آپ کسی کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے والد نے کہا کہ یہ میرے بیٹا ہے لیکن ہے حرام دا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا پچھلے دنوں رانہ تنویر صاحب نے کچھ ایک جوہنسٹی کے کنوکیشن میں بھی کچھ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے تھے تو یہ اس طرح سے نا جب آپ کا بڑا ہوتا ہے قادر تو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسی طریقے کا بیہیو کریں بہرحالہ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو سے وہ اتفاق نہ کریں لیکن ان کی جو اتفاق نہیں کرتے ان کا بھی احترام ہے آج ہے بھائی سپریم کورڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قومی اسمبلی سے منظور ہوگی یہ وہی بل ہے کہ چیف جسٹس اکیلہ کوئی بینچ نہیں بنا سکتا بینچ بنانے کے لیے بھی ایک چیف جسٹس ہوں گے چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر ججز ہوں گے جو سینئر ایڈی کی لسٹ پہ ہیں اور اکیلہ از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتا ایسا نہیں ہے کہ ہر اکیلہ از خود نوٹس لے لے اچھا اس میں ایک اور بھی ساتھ شامل تھی کہ از خود نوٹس کے از خود نوٹس بھی وہ کمیٹی پہلے دیکھے گی کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرنمنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق کا معاملہ ہے تو وہ پھر وہ فیصلہ کریں گے وہ کمیٹی اور از خود نوٹس کے خلاف تیس دن کے اندر اندر اپیل بھی کی جا سکے گی یہ بل تھا قومی اسمبلی سے پاس ہوگی ہے کل یہ سینٹ چل جائے گا وہاں سے پاس ہو کے پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا پریزیڈنٹ نے اگر اپنے یوتھی اور امرانڈو ہونے کا ثبوت دیا جیسے انہوں نے ماضی میں بھی دیا ہے تو پھر کیا کر لیں گے پندرہ بیس دن پچیس دن روک لیں گے خود بخود یہ پھر بل بن جاتا ہوتا ہے یہ پھر خود بخود لا بن جاتا ہے قانون بن جاتا ہے اگر پریزیڈنٹ سائن نہ بھی کریں تو کیا کر لیں گے ٹھیک ہے نا پندرہ بیس دن پچیس دن کے بعد وہ خود بخود بن جائے گا اور موسن داور صاحب نے ایک ترمیم اس میں وہ کروائی انہیں کہا جی کہ یہ نسلہ ٹاور وہ بھی از خود نوٹس کے ذریعے ہی گرایا گیا تھا ٹھیک تو ان کو بھی اپیل کا حق دیا جائے تو وزیر قانون نے کہا باقی اور پیپس پارٹی نے بھی کہ جب بلکل ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں اور ایک دفعہ جو ماضی میں بھی اسر کے از خود نوٹس کے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ایک دفعہ ان کو بھی اپیل کا حق ہونا چاہیے اونلی ون ٹائم ٹھیک تو نواز شریف بھی ہوا ہے از خود نوٹس کے نتیجے میں اسر سے جانگیر ترین صاحب بھی اسر سے یوسف رضا گلانی بھی اور لوگ بھی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق مل گیا ویسے بھی زیادتی یہ ہوئی کہ پہلے پہلے سپریم کوٹ اگر شروع ہو جائے اور اس کے فیصلے کی خلاف پھر اپیل آپ کدھر کریں گے ریویو تو کر لیں گے لیکن اپیل کدھر کریں گے تو یہ آز خود نوٹس کے خلاف اپیل کا بھی حق ہے تو اب اس کے بعد نواز شریف کو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس ریلیف کو کیسے کس طریقے سے اس کو آویل کرتے ہیں آنے والے چیف جسٹس کی فیصلے سے موجودہ چیف جسٹس کو جھٹکا لگا ہے بھائی یہ بہت بڑا جھٹکا ہے ایک کیس چل رہا تھا وہ حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے والا اس کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے جسٹس قاضی فیدیسہ صاحب تھے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید صاحب ٹھیک ہے اور دو ایک سے آیا ہے یعنی جسٹس قاضی فیدیسہ اور جسٹس امین الدین یہ ایک طرف اور جسٹس شاہد وحید صاحب یہ انہوں نے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب تک رولز نہیں بنائے جاتے رولز بنائے جانے تک یہ جو از خود نوٹس کے تمام کیسز ہیں یہ ملتوی کیے جائیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بھی از خود نوٹس کا کیس چل رہا ہے یہ جو ابھی الیکشن والا چل رہا ہے یہ بھی از خود نوٹس کا تو جب تک رولز نہیں بن جاتے جسٹس قاضی فیدیسہ اور جسٹس امین الدین خان نے کہا ہے کہ ایسے تمام کیسز ملتوی کیے جائیں یعنی سپریم کورڈ نے کہا ہے اور خصوصی بینچ بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے چیف جسٹس کو اور ساتھ ہی ہے کہ جب کوئی بینچ تشکیل ہو جائے تو کسی جج کو الگ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آپ سن رہے ہیں اب زد پہ سنتے رہیں تو سنتے رہیں ادروائز تو اس کی سارے کیس کی روح رکل گئی ہے اور سارے کیس کا ستی اناس ہو گئی ہے آئے میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک کلپ یار بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت اچھا بولتے ہیں میں ان کی بہت ساری تقریروں کا قائل ہوں اور بہت ساری تقریروں کو اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے یاد ہے میں خود وہاں پہ اسمبلی میں اس وقت موجود تھا کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تھے اور جب وزیراعظم بنے تھے بلاول بھٹو زرداری ایک یعنی پہلی اپنی تقریر کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی الیکٹ ہو کے آئے اور ان کی پہلی تقریر تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مبارک بات دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آئی کانگریچو لیٹ دا پرائم منسٹر سیلیکٹ تو اس کے بعد وہ اس وقت تو عمران خان کو بھی سمجھ نہیں آئی کسی کو سمجھ نہیں آئی پوری پی ٹی آئی نے ڈیسٹ بجانے شروع کر دیئے اور خان صاحب نے بھی ڈیسٹ بجانے شروع کر دیئے بعد میں پتہ چلا پھر بلاول صاحب نے تو ٹھیک کر کے ان کو نشانے پر رکھا ہے اور کہا ہے کہ میں تو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کو کانگریچو لیٹ کرتا ہوں تو پھر اس سے آنورڈ وہ ٹرم نکلی اور سیلیکٹڈ کی ٹرم نے خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑا تو آپ بلاول صاحب نے آج تقریر کی ہے آپ یقین کیجئے بہت ہی دبانگ قسم کی تقریر کی ہے یہ ایسا میں اس کا ایک حصہ صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ سپریم کورٹ سے متعلق ہے اور جو کہ چیف جسٹس سے متعلق ہے یا چیف جسٹس سے متعلق ہے ججس سے متعلق ہے اس سے زیادہ دبانگ اپینین نہیں ہو سکتی یہ آپ ذرا سن لیں پھر اس کے بعد میں اس پر تبصرہ بھی کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ٹیم فن بنا دے کونسا آئین کونسا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے وہ فائنانشل کیمپین وہ پیسہ جمع کرے چیف جسٹس پاکستان پہلون ملک کے دورے پہ جائے وہ پیسہ جمع ہو ہم اگر غلط سیکیٹری کو کوئی کام کہہ دے وہ کام پاکستان کے حوام کا بھلا کے لیے بھلے ہوں ہم تو جہن چاہیں گے نیپ کے کسٹری میں ہوں گے اور پیسہ پی نے لیں پھر پی اور یہ لوگ فیرون کی طرح بیٹھتے ہیں اپنی مرضی کے آئیں اپنی مرضی کے موقع کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں اپنے آپ کو چیز جسٹس کلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں ہم حکومت پاکستان کو خاص طور پر وزیر اعظم صاحب کو وزیر قانون وزیر قانون کو ہم کہتے ہیں کہ it's too little too late کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں اس کا نام بدلے جسٹسز امپاورمنٹ لیجسلیشن بہت بڑی بات کر دی ہے بھائی بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے کہ یہ فیرون بنے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بلاول بھوٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جب فیصلے کرتے ہیں تو یہ آئین توڑتے ہیں یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے بھائی ایسے نہیں کہا بلاول بھوٹو زرداری نے کہ یہ جب فیصلے کرتے ہیں تو یہ آئین توڑتے ہیں یہ جج کہہ چکے ہیں سپریم کورڈ کے کہ یہ ری رائٹ کیا ہے آئین کو ری رائٹ دوبارہ لکھا ہے آئین کو دوبارہ لکھنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے آئین کو دوبارہ لکھنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے اور پھر بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے بہت لمبی چوری تقریر کیا بہت سبردست تقریر کیا انہوں نے کہا جی یہ ایکس سپیکر نے جا ڈیپٹی سپیکر تھے جو ایکس قاسم سوری اور ایکس وزیراعظم اور موجودہ پریزگنٹ انہوں نے آئین توڑا ہے انہوں نے کہا وزیراعظم صاحب کیس بنائیں کیس کہ آئین توڑا ہے ہم یہ چھپ رہے کہ دنیا کیا کہے گی لیکن اب کیس بننا چاہیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام معاملہ نہیں ہے کہ ایک ملک کا وزیراعظم پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے چیف جسس کے بارے بھی کہے کہ یہ جب فیصلے کرتے ہیں تو یہ آئین توڑتے ہیں جیس کے بارے میں کہے یہ معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اگر کوئی اس کو معمولی سمجھ رہا ہے تو وہ اکل کا اندھا ہے وہ کہے کہ یہ فیرون بنے بیٹھے ہیں اس طرح کی باتیں اگر ملک کا وزیر خارجہ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے نا جو کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ ہے میں خود لا اور پلٹیکل سائنس کا سٹوننٹ بھی ہوں وہ ایک انڈویجوال کی اپینین نہیں ہوتی اور پھر آپ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بہت اہم بات ہے بہت اس کے بعد خود میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کامران خان جیسے یوتھیا صاحبی نے بھی کہہ دیا کہ اب آپ کو ریزائن کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب اب آپ کو آ جائیں بھئی جسٹس جمال بندو خیل نے تو دھماکہ کر دیا یقین کریں کل جسٹس جمال بندو خیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے چار تین والا تو پھر میں نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ سر یہ اندرونی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے تو فیصلہ لکھ کے دے دیا اور جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پبلک پراپلٹی ہوتی ہے وہ پھر اندرونی معاملہ نہیں ہوتا وہ پھر اندرونی معاملہ نہیں ہوتا اس کو پھر سپریم کورٹ میں ٹانی جنرل بھی کہہ سکتا تھا آج انہوں نے کہا کہ کل میرے بیان سے کوئی کنفیوین ہوئی وہ دو حصے ہیں ایک تو انتظامی ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا لیکن جسٹس جمال بندو خیل نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کل میرے نیمارکس پر کنفیوین ہوئی وضاحت کر دیتا ہوں نمبر دو ہم چار ججز نے آز خود نوٹس اور درخواستیں مسترد کی ہم چار ججز نے مسترد کی تو باقی تو دن بچے ساتھ دو تو اٹھ گئے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں چار ججز کے فیصلہ ہی آرڈر آف دی کورٹ ہے یہ جسٹس جمال بندو خیل نے کہا ہے چار ججز کا فیصلہ ہی آرڈر آف دی کورٹ ہے اور پھر کہا کہ یہ آرڈر آف دی کورٹ چیف جسٹس نے جاری ہی نہیں کیا جب فیصلہ ہی نہیں تھا تو صدر تاریخ کیسے دے سکتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیسے کر دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ آج عدالت کے ریکارڈ کی فائل منگوانے اس میں آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہے اور آرڈر آف دی کورٹ پر تمام جج دستخط کرتے ہیں میرا خیال ہے اس کے بعد چیف جسٹس پر اس سے بڑا الزام نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کے خلاف اس سے بڑا کیس نہیں ہو سکتا جو ان کے اپنے ساتھی جج بنا رہے ہیں اس سے پہلے جسٹس اتر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے جو آرڈر یہاں کورٹ میں لکھوایا وہ کچھ اور تھا جب سائن ہو کے آئے تو وہ کچھ اور تھا معمولی باتیں نہیں ہیں یہ یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ عام ڈیولپمنٹ نہیں ہے میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کامران خان جیسے یوتھیہ صحافی کو بھی کہنا پڑا کہ چیف جسٹس صاحب اب حد ہو گئی ہے آپ استیفہ دیں یا پھر فل کوٹ بینچ بنائیں فل کوٹ بنائیں یا آپ استیفہ دیں یہ اتنی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس طرح کا عدم اعتماد ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے تو آج بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کے جلسے میں کچھ آڈیوز آنے والی ہیں اور وہ آڈیوز جلسے میں چلیں گی یہ اطلاع میرے پاس بھی تھی لیکن کیوں نہیں چلی اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جعوید چودری صاحب جیسے سینئر اینکر پرسن نے بھی کہا کہ وہ آڈیوز دو ججوں کی اور چیف جسٹس کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس کی آڈیوز ہیں اور بہت سارے سینئر سنجیدہ لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ نکوی صاحب اس کے ثبوت ہیں میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس انشاءاللہ اس کے ثبوت ہیں ثبوت سے مراد یہ ہے کہ جس سورس سے میں نے یہ کنفرمیشن کی ہے اور جتنا کچھ میں نے اس کو کنگالا اور میں نے وہم کی حد تک کوئی مجھے کہے نا کہ میرے پاس یہ صورتحال ہے تو میں کہتا ہوں نہیں جی آپ مجھے ثبوت دیں ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ انہیں کہا کہ ثبوت ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تو میں نے کہا کہ جی نہیں آپ میرے ہاتھ میں نہیں دے لیکن مجھے وہ ثبوت دکھائیں تو پھر انہیں وہ ثبوت دکھائیں کچھ لوگوں نے میں نے ایک دفعہ میرے پاس ایک اسی طرح کی ایک سٹوری آئی تو میں نے کہا کہ جی نہیں مجھے ثبوت نے کہا میں ثبوت آپ کو دے بھی نہیں سکتا اور میں ثبوت آپ کو اسلام آباد میں دکھا بھی نہیں سکتا اس کے لیے آپ کو لاہور آنا پڑے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں لاہور آؤں گا اور میں لاہور گیا اور میں وہاں پہ اس آفس میں گیا اور وہاں پر اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھے اور جب میں نے تسلی کی کہ یہ بالکل جو ویب سائٹ ہے یہ اوریجنل اور یہ ایکچول جینور ویب سائٹ ہے اور بالکل ادارے کی ویب سائٹ ہے اور بالکل جو بھی صورتحال یا جو بھی انسٹیوشن یہ جو بھی پرائیوٹ جو کچھ بھی تھا تو اس کی ایک ویب سائٹ ہے اور پھر اس کے بعد جب مجھے تسلی ہوئی تو پھر میں نے ویڈیو کی میں اس حد تک وہم کرتا ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ جی آپ نے جو آڈیوز کے بارے میں ویڈیو کی تھی تو میں نے کہا الحمدللہ میں نے اس وجہ سے کہ میں نے بہت کنفرمیشن کی مجھے پتہ تھا کہ میں چیف زرسنساہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں آج الحمدللہ وہی میری بات سچ ثابت ہوئی ہے اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے اب یہ دیکھیں کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی یہاں تک بھی کچھ صحافیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کل پرسو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیں یہ معمولی بات نہیں تھی اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو سوچنا ہے اور پھر میں بھی بتاؤں گا لیکن جو میں اگلی سٹوری کرنے لگاؤنا اگلی ویڈیو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی ناقابل زمانت وارن گرفتاری ایک اور کیس میں جاری ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جج کو دھمکی دی تھی پھر اس کے بعد ان کے ہوئے تھے قابل زمانت وارن گرفتاری پھر نہیں آئے ان کے وکیل آئے انہیں کہا جی وہ اسی طرح کی وہی ساری باتیں ان کو سیکیورٹی تھریڈز ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے ان کو یہ ہے کبھی وہ کہتے ہیں ان کو بوسیر ہے بوسیر والا بھی ایسے مذاق نہیں ہے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ عمران خان کو بوسیر ہے آپ سمجھ آگئے ہیں نا یہ پرسنل نہیں ہے یہ میں آپ کو کہتا ہے انہوں نے لکھ کے جمع کروایا ہوا ہے ایک کیس میں کہ جی عمران خان کو بوسیر ہے وہ لاہور سے اتنے تک سفر نہیں کر سکتے تو آپ پتہ نہیں کیا تو ہے سفر دو تین مرتبہ پھر کیا ہوا ہوگا یہ معاملہ تو اس طرح سے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا جج نے کہا کہ نہیں وہ آیا نہیں ہے لہذا انہوں نے قابل زمانت کو ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے اٹھارہ اپریل کو پیش ہونے کا حکم دے دیا آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی گرفتاری کے لیے وہ کون جاتا ہے آپ پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کوٹ جو بطنی دمات زدہ ہائی کوٹ جس کو کہا جاتا ہے مبینہ طور پر پھر وہ زمانت کو منسوخ کرتے ہیں ناقابل زمانت وارن گرفتاری کو یا نہیں شباز گل کو ہمارے دوست کو اجازت مل گئی جی چار ہفتے کے لیے امریکہ جانے گی اب وہ ای سی ایل پہ ان کا نام تھا وہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا لیکن لاہور ہائی کوٹ نے یہ اجازت دی ہے اب کیا پتہ شباز گل صاحب جاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ چار ہفتے بعد آتے ہیں یا چار سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ غطہ کیا ہے امید آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی آپ کو بہت بہت شکریہ